بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم کیمرہ میں نرفان اسلام کے ساتھ و سیم ہاش میں ون پاکستان کے پلیٹ فارم پر اس وقت موجود ہے چوہیس سیدن شاہ روٹ کلرکار ناظرین یہاں سے اگر ہم گزریں چوہیس سیدن شاہ کی طرف جائیں راستے میں بہت مشہور روٹر آتا ہے جھال چکیاں کی دال تو جھال چکیاں کی دال میں ایسی کون سے چیز ہے کہ یہاں پہ بے شمار ٹرک ہیں بے شمار گھاڑیاں کھا رہی ہیں لوگ چاہے پی رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں تو ان کے جو دال بناتے ہیں کاریگر ہم نے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کی دال میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آگے ٹھہرتے ہیں اور اس کو دال کو کھاتے بھی ہیں اسلام علیکم بھائی نام بتائیے گا صرف راز بھائی صرف راز صرف انچی واسم بات کیجئے گا آپ کی جو دال ہے اس میں کیا کیا ڈالتے ہیں اس میں سارے دال جو ہے وہ چنموں کی مکس ہوتی ہے اور اس کے جو پکائی ہے وہ پانچ گھنٹے ہوتی ہے اور اس کے بعد جو مثالیں لگ جائیں اس کے بعد اس میں گھی ڈالتے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں مشہور ہوتلوں پر لکھا تھا دیسی گھی کی ہر چیز میں ڈالے جاتی کہ دیسی گھی واقعی ڈالتے ہیں کہ بس باتیں بنی ہوتے ہیں واقعی ڈالتے ہیں اور آپ کی چائے بڑی مشہور ہے چائے میں کیا ڈالتے ہیں چائے میں مارے لچی ہوتی اس میں دودھ میں ڈالتے ہیں دودھ جو ایدو بالے جاتا ہے اور دوسرے برطن میں چائے بڑھے جاتی ہے ناظرین چائے اور ڈال جہاں پر بھی آپ کو جائیں کسی بھی علاقے میں جاتے ہیں تو یہ آپ کو بکسرت ملے گے اچھا اس آجی یہ بتائیے گا ڈال تڑکے والی جو سپیشل ہوتے ہیں اس میں بھی یہی چیزیں ڈالتے ہیں کہ یہ کوئی مسالہ اور مزید ڈالتے ہیں اس میں تو اتنا کام عام مسالہ نہیں ہوتا ہلدی اور مرچ وغیرہ لسن وغیرہ ہوتا ہے اس کی بڑی بات یہ پکائی اس کے جو پانچ شنگ گھنٹے ہوتی ہے ابھی دال بنی ہوئی ہے جی بنی ہوئی ہے تیار ہے اچھا یہ آپ ہمیں دال دکھائیں میں نے کھانی نہیں ہے میں نے چائے پینے لیکن آپ مجھے دال دکھائیں گا ٹھیک ہے سر یہ دال ہے سر جی یہ خالص گی ہے اس میں خالص گی ہے یہ پڑھائے یہ اس کے ساتھ وہ خالص تھی گرم کر کے اس کے بعد اس کو اوپر لگایا جاتا ہے اور سر جی چائے دکھائیے چائے کیسے بناتے ہیں آپ ناظرین جب بھی آپ کلر کھار آئیں چویا سیدن شاک کی طرف یہ جو سڑک جاتی ہے کرولی پیران والے جلیبی چوک یہ وہ لاکے ہیں جو غیر معروف ہیں آپ پائیں گے آپ کو چائے بہتری ملے گی دیسی گھی کے کھانے بھی ملے گے کیمرہ پینر فان اسلام کی ساتھ مسیم آشمی بان پاکستان